نیوز ہیڈ ڈائنز سفر جاری رہتا تو آج ملک بہت آگے ہوتا نواز شریف کا کراچی اور چترال کے لوگوں سے ووٹ نہ دینے کا شکوا کہا کراچی میں آمن قائم کیا گرین لائن شروع کی مگر ووٹ کوئی اور لے گیا کراچی والوں گریبان میں جھانک کر دیکھو نواز شریف کا دور بھی پلس پارٹی کے لیے آمریت سے کم نہ تھا مگر کارکن ڈٹے رہے پنجاب میں لیول پلین فیل دی جائے تو اچھا پافارم کریں گے بلاول بھٹو کو یقین ملک بھر میں سرپرائز دینے کا اعلان کہا سیاسی جماعتوں سے باتچیت کے لیے دروازے کھلے ہیں انتخابات میں اکثریت حاصل ہوئی تو سب تو ساتھ لے کر چلیں گے ملوچستان میں پیبلز پارٹی کے ایک اور کامیابی سابق نگران وزیر داخلہ سرفراز گپٹی جیالہ بن گئے آصیف علی زرداری کا خیر وقدم کہا اس نعباد میں بلوچستان کو سمجھا ہی نہیں ہم اقتدار میں آ کر خدمت کریں گے امن لائیں گے پانی بھی دیں گے بلوچستان کو پہلے باقی صوبوں کو بانگ میں بنائیں گے ہر ڈویزن میں یونیورسٹی اور ہر زلہ میں کالج ہوں گے پی ٹی آئی کی ریٹرننگ افسران عدلیہ سے لینے کی درخواست پر فیصلہ محفوظ پشاور ہائی کورٹ نے ریمارکس دیئے تمام آروز اور ڈی آروز صرف الیکشن کمیشن کے ماتحت ہوں گے الیکشن کمیشن کو شفاف انتخابات کی یقین دہانی کروانے پڑے گی صوبائی الیکشن کمیشنر کی حلف نامہ دینے کی پیشکش کہا ہائی کورٹ نے افسران دینے سے انکار کیا شیڈیول میں تبدیلی ممکن نہیں پی ٹی آئی کا سیاسی مستقبل کیا ہوگا انٹرا پارٹی الیکشن پر الیکشن کمیشن نے فیصلہ محفوظ کر لیا الیکشن کمیشن کے مطابق پی ٹی آئی سے چالیس سوالات کے جواب مانگے گئے صرف آٹھ کے جواب ملے مزید بتیس سوالات کا جواب مانگا ہے سمات کل پھر ہوگی بائیس تاریخ کاغذات جمع کروانے کی آخری تاریخ ہے الیکشن کمیشن سنجیدگی اور ٹائم فریم کو مدے نظر رکھے سرٹیفیکیٹ ایشو کرے کسی بھی جماعت کو الیکشن سے باہر رکھنا سازش ہوگی چیئرمن پی ٹی آئی بیریسٹر گوہر قان بولے اکبر ایس بابر کو پلان کیا گیا اکبر ایس بابر کا پی ٹی آئی قیادت کو مناظرے کا چیلنج بولے تحریک انصاف کا ممبر ہوں یہ بات عدالتوں اور الیکشن کمیشن کے ریکارڈ پر ہے سابق چیئرمن پی ٹی آئی کا نکاح کیس میں بھی جیل ٹرائل ہوگا حکام کے ملزم کو پیش کرنے سے انکار پر عدالت کا فیصلہ تو ہی نے الیکشن کمیشن کیس میں سابق چیئرمن پی ٹی آئی کی جیل ٹرائل روپنے کی استعداد مسترد لاہور ہائی کورٹ نے آئندہ سواد پر فریقین سے جواب مانگ لیا نو مائے کے واقعات میں ملوز پی ٹی آئی کے اٹھارہ اشتہاری رہنماؤں کے شنافتی کارٹ بلوک مراب سعید آزم سواتی حواد ازہر اسلم اقبال علی امین گنڈا پور مصرد جمشید چیما اور جمشید چیما شامل لاہور ہائی کورٹ کا پی ٹی آئی رہنماؤں شیر افضل مروت کو رہا کرنے کا حکم ہیڈلنگز آپ نے جانیے نیو سٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہی دیکھتے رہیے انسٹا نیوز